اسلام علیکم آج کی میری جو گفتگو ہے وہ کپاس کی جو ورائیٹیز ہیں اس کے مطلق ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو پچھلے سال جن ورائیٹیز نے اچھا پرفارم کیا ہے اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ معلومات دوں گا اس وقت مارکیٹ کے اندر بیجو کی بھرمار ہے اور کمپنیوں نے ماشاءاللہ لمبی ورائیٹیز کی لسٹ لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن جو ہے میں آپ سے جو آج یہ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ آپ کا بیچ کا انتخاب غلط نہ ہو اس سے مطلق میں بتانا چاہتا ہوں تو اب جو لوگ اگلیتی کاش کا پاس کی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ورائیٹی ایس ایس بٹی ہے ایس ایس بٹی کے نام سے جو مشہور ہے وہ بہت اچھی ورائیٹی ہے اور پچھلے سال اس ورائیٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا جن لوگوں نے یہ لگائی تھی ان لوگوں نے اگست کے بینے میں جو ہے اسے بہت اچھی چنائی لیے لیتی اور جو ہے سفید مکھی کے جو ہے اٹیک آنے سے پہلے پہلے اس کی جو یلڈ ہے لوگوں نے بہت اچھی حاصل کر لیتی یہ سائن والوں کی ورائیٹی ہے اب ان کی نیکسٹ جو لائن ہے وہ ایس ایس ایک سو دو ہے لیکن اس کا بیچ پچھلے سال بہت محدود تھا جنگ لوگوں کے پاس تھا تو عام لوگ اس کو جو ہے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میری کسان بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی جو ہے موت بر بندے سے یا دکان دار سے آپ کو بیچ مل جائے تو پھر ایس ایس ایک سو دو کا بیچ لگائیں ادروائز نہ لگائیں کیونکہ سیڈ مافیا جالی یہ بیچ فروخت کرنے کی کوشش کرے گا اور ایس ایس بٹی ایک سو دو اور اس کے علاوہ جے فائیو جو ہے بہت اچھی ورائیٹی ہے تو اس سال سے اس نے بہت اچھا پر فارم کیا ہے پچھلے سال جو ہے یلڈ بہت کام آئی لیکن اس ورائیٹی نے پھر بھی بہت اچھی پرفارمنس دی تھی لوگوں نے اس سے جو ہے اچھی چنائیاں لے اس اس پر جے فائیو سے سار اور اس کے علاوہ جو ہے جو گورنمنٹ کی اپرووڈ ورائیٹیاں ہیں اس میں آئی ایو بھی تیرہ یہ بھی اگردی بھی اچھی ہے اور حصوصا جو ہے نیاب 878 یہ سدہ بہار ورائیٹی ہے یہ لگائیں یہ بہت اچھی ورائیٹی ہے اور جو ہے اس سے جو اس سے بھی لوگوں نے اچھی چنائیاں لے اور میرے دوستو یہ دو ورائیٹیاں اگیتی میں جو ہے ایس ایس پتی اور جے فائیو یہ انبروڈ ہے یہ بہت اچھی ہے اور آئی ایو بھی تیرہ اور نیاب 888 یہ گورنمنٹ کی اپرووڈ ہے اور سی سی آر نے دو ورائیٹیاں جو ہے ہمیں دیئے ہیں اس سال سی سی آر موتان نے ان کی جو ہے سی آئی ایم تین سو تریسٹ اور سی آئی ایم تین سو تریسٹ اس کا بیج بھی جو ہے سی سی آر موتان سے مہیا ہے اٹھائیس سو پر کلو میں مردہ ہے میری آج کی وڈیو کا مقصد یہ تھا کہ بیج کا انتخاب آپ اچھا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی فصل کا پورا دارومدار اس بیج کے اوپر ہوگا اور تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پشتابہ نہ ہو آپ کوشش کریں کہ بیج کا انتخاب خوب مشہوری سے کریں اور جو آپ کی جو آپ نے سیوٹ لینا ہے جہاں سے لینا ہے وہ اچھا سورس ہو کمپنی اچھی ہو اور اچھے ڈیلر سے خریدیں اور ایسے علاقوں میں جہاں پر گند بہت زیادہ ہوتا ہوتا ہوں جڈی بوٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو ہے جڈی بوٹیاں بہت زیادہ ہوں اور بیل وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یا ڈیلر بہت زیادہ ہوتا ہوں تو اس کے لیے سی کے سی کے سی بان ایک ورائیٹی ہے جو گلائفوسیٹ فری ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب پودا تقریباً نو انج سے فٹکا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر گلائفوسیٹ کو جو ہے سپری کروا دیں جو کباس کو کچھ نہیں ہوتا لیکن جو گاندھ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے جڑی پوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اکثر جو ہے چولستان کے اندر قسمہ قسم کا گاندھ ہوتا ہے اور جب مختلف جڑی پوٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جو عام جڑی بوٹی ماں سپری ہے اس سے اس کا زلد نہیں آتا تو اس کے لیے یہ بہت اچھی منچائز ہوتی ہے کہ آپ ان اکروں میں ایسا بیج لگائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا پودا نو سے بارہ انچ ہو جائے تو بس آپ گلائفوسیٹ کا سپری کریں اس کے اوپر اور جاہے دو تین دفعہ گاندھ جو ہے تو بارہ زمین پر ہرا ہو جائے آپ بار بار گلائفوسیٹ کرتے جائیں اس سے کپاس کو کوئی مقصان نہیں ہوتا ہے تو یہ بیج کا انتخاب بھی ایسی زمینوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے ایسے اکروں کے لیے جہان کا اندھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے میرے دوستو یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو بیج بھی لیں اس کو آپ کو انتازہ ہوگی اس کی جرمینیشن جو ہے کام از کم اسی پرسنٹ جرمینیشن والا بیج استعمال کریں اور جو ہے آپ کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے کہ پودے کا پھیلاو کتنا ہے اگر جو ہے پڑے کا کیوریٹی ہے اور شاخوں والی ہے تو اس کو پودے سے پودے کا فاصلہ جو چھدرائی کرنی ہے وہ کام از کم ڈیڑھ فٹ پر رکھیں اور اگر جو سنگل سٹیم ہے اور جو جس کا پھال جو ہے درمیان والی شاخ پر زیادہ لگتا ہے اور اس کی سائٹ والی شاخیں کو پھیلاو نہیں ہوتا تو اس ورائیٹی میں جو آپ کوشش کریں کہ ایک فٹ جو ہے کام از کم آپ کی چھدرائی ہوں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دس اکر لگانے ہیں تو کام از کم دو ورائیٹی ہیں لگیں اگر یہ بیس اکر لگانے ہیں تو کام از کم تین ورائیٹیاں لگیں کیونکہ ہر ورائیٹی ہر سال پرفارم نہیں کرتی وہ انسان کی جو توقعات ہوتی ہیں وہ بعض اوقات قدرت کی طرف سے اس میں وہ مختلف ہو جاتی ہیں مسائل آ جاتی ہیں تو ہم نے اگر تین ورائیٹیاں لگی ہوگی تو اس میں سے بعض اوقات دو اچھا پرفارم کرتی ہیں ایک اچھا پرفارم نہیں کرتی لیکن بعض اوقات جو ہے آدمی نے اگر کاش تھی دو تین اپڑ کرنی ہو تو پھر اچھا نہیں ہے کہ ایک 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 اکر لگائے وہ بس ایک ہی ورائیٹی لگائے اس پر ملت گئے تو اس طرح سے کام از کام از کام اگر بہت بڑا فیوزل ہو تو کام از کم چار ورائیٹیاں ہوں آپ کی مختلف اگیتی میں ایک کچھ ورائیٹیاں جو ہے اگیتی میں اچھا پرفارم کرتی ہیں تو وہ لگائیں کچھ درمیانی جو ہے اور کچھ لیٹ ورائیٹی سے اس طرح سے پھر جو ہے آپ کو جو چنائیاں ہوگی وہ بھی آپ کی وقت پہ آ جائیں گی اور جو ہے اگیتی سے آپ کو ٹائیمیلی جو ہے شروع ہو جائے گی اور آپ اس پر ان اپڑوں کو خالی جلدی ہو گئے تو وہ در آپ کا نم کی مجاہی کا سکتے گی اس طرح ترمیانی اور جو ہے لیکن کوشش کریں کہ جن ورائیٹی اس پر پھل جو ہے لیٹ آتا ہے اور جو ہے وہ اگست کے مہینے میں زیادہ فروڈنگ پہ آتی ہیں لیکن اس وقت تاک مکھیل سویاد مکھیل کا ڈیک بہت زیادہ آ جاتا ہے اس لیے ہمارے کوشش ہو کہ ہم اگیتی کراپ جو ہے دو سال کا ایکسپیرینس ہمارا یہی ہے کہ جو اگیتی کراپ ہے اور جو ورائیٹیاں ارلی مچور ہو جاتی ہیں اسی سے اچھا جو ہے جیلنگی تھی تو یہ میری جو ویڈیو ہے اسے مطلق تھی کہ میں اپنے کسان بھائیوں کو کچھ گائٹ کر سکتا ہوں تو انشاءالل اللہ میرا جو ہے چینل سبسکرائب کریں اور جو ہے اس کو لائک کریں انشاءاللہ جو بھی معلومات ہوں گی وہ میں آپ تک دوبارہ انشاءاللہ مہینہ دوں گا